یہ کہانی ایک ایسے کپل کی ہے جو کہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے الگ الگ خوبصورت گھروں میں جا کر اس کے ریویوز دیا کرتے تھے سوپر ہوسٹ نامی ایک چینل چلایا کرتے تھے پہلے ان کا چینل بہت مشہور تھا لیکن آہستہ آہستہ ان کے سبسکرائبرز ان کی ویڈیو دیکھنے والے لوگ کم ہو رہے تھے ان کے ویوز کافی کم ہو رہے تھے اور ان کے حالات کافی خراب تھے اگلی ویڈیو میں ٹیڈی اپنی وائف کو ایک انگوٹھی دینے کا کہتا ہے ان کی اگلی جگہ پہاڑوں پر بنا ہوا ایک خوبصورت گھر تھا جہاں پر وہ ایک مہینے سے جانا چاہتے تھے پر وہ گھر ہمیشہ بک رہتا تھا مگر اس بار انہیں وہ گھر مل گیا تھا اب ٹیڈی اور کلیر گھر کے اندر آ کر گھر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں پر مین دروازے پر جو پاسورت تھا اس سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا کلیر بار بار اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں کھلتا اب وہ اس گھر کی مالکن کا نمبر ملاتے ہیں اور اس کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا اس لیے وہ باہر آ کر اپنے چینل کے لیے ویڈیو بنانے لگتے ہیں یہ دونوں ویڈیو بنا ہی رہے تھے کہ اچانک سے اس گھر کی مالکن جس کا نام ریبیکہ تھا وہ آ جاتی ہے وہ دونوں اس سے ڈر گئے تھے کیونکہ اس کے ہسنے کا انداز بہت ہی ڈرابنا تھا وہ ان کو بتاتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے سیکیورٹی کیمرہ سے دیکھا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ گھر کا دروازہ پاسورٹ لگا کر بھی نہیں کھل رہا جس پر وہ انہیں جواب دیتی ہے کہ اوہ ہاں مجھے یاد آیا کہ جو پہلے لوگ اس گھر میں آئے تھے وہ تو اس گھر سے جانا ہی نہیں چاہتے تھے اس لیے ان کی وجہ سے مجھے کوڈ بدلنا پڑا اور نیا کوڈ میں آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گئی چلے آئیں اندر چلتے ہیں وہ کوڈ لگا کر دروازے کو کھول دیتی ہے وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا جتنا کہ کلیر اور ٹیڈی نے اس گھر کے بارے میں سنا تھا یہاں ٹیڈی گھر کو دیکھنے لگا تھا اور کلیر اپنا کیمرہ نکال کر گھر کی مالکین ریبیکہ کی انٹرویو لینے لگی تھی اور وہ منع کر دیتی ہے کلیر اسے بتاتی ہے کہ شاید تمہیں اس بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہم یوٹیوبرز ہیں تو تم اپنا انٹرویو ہمیں دے سکتی ہو اور شاید اگر تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ گی تو ہمارے سبسکرائبرز بھی بڑھ جائیں گے کلیر نے ریبیکہ کو انٹرویو کے لیے منع لیا تھا اب وہ اس کی ویڈیو بنانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ٹیڈی آ جاتا ہے جو ریبیکہ سے کہتا ہے کہ بارتروم کا فلش کام نہیں کر رہا تو وہ کہتی ہے کہ کل صبح میں کچھ اوزار لے کر اسے ٹھیک کر دوں گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے جانے کے بعد کلیر اور ٹیڈی گھر کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتے ہیں وہ بیٹ سے لے کر اوون کے اندر تک سب کچھ ریکارڈ کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس گھر کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں بھی بتاتے ہیں جیسے کسی بھی کھڑکی پر پردہ نہ لگا ہونا سیکیورٹی کیمرہز اور بلی نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پر بلی کے لیے بنایا گیا کمرہ اور سٹور کے بار لکھا ہونا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے یہ لوگ ساری ویڈیو بنا تو لیتے ہیں پر جب بعد میں دیکھتے ہیں تو یہ ویڈیو کلیر کو پسند نہیں آتی لیکن پھر بھی اور ٹیڈی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اسے اپلوڈ کر دو لیکن وہاں پر سگنل تھوڑے کم تھے اس لیے ان کی ویڈیو اپلوڈ ہونے میں وقت لگا رہی تھی تب ہی وہ دونوں بالکنی میں آتے ہیں اور اپنے ان خراب حالاتوں کے لیے بات کرتے ہیں ٹیڈی کہتا ہے کہ جیسے مرضی حالاتوں ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور پھر جا کر وہ دونوں سو جاتے ہیں کلیر تو سو گی تھی پر ٹیڈی کو نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ اٹھ کر پہلے لیپٹو پر ویڈیو کو دیکھتا ہے جو اب تک اپلوڈ نہیں ہوئی تھی اس کے بعد وہ کھلی ہوا کھانے بالکنی میں جاتا ہے لیکن تب ہی اس کی نظر روڈ کے درمیان میں کھڑی ریبیکہ پر پڑتی ہے اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی اور وہ دور کھڑی ٹیڈی کو ہاتھ ہلا رہی تھی لیکن تب ہی وہاں پر کلیر آ جاتی ہے ٹیڈی جب دوبارہ روڈ پر دیکھتا ہے تو وہاں سے ریبیکہ گائب تھی یہ سب دیکھ کر اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا وہ پریشان ہو جاتا ہے خیر وہ دوبارہ سے سونے چلے جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو ٹیڈی کو یوٹیوب کی طرف سے ایک میسیز ملا تھا اس کا چینل بند کر دیا گیا تھا کلیر کہتی ہے کہ شاید جو ہم نے کل اس گھر کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اسی کی وجہ سے ہمارا چینل بند کر دیا گیا ہوگا کلیر یوٹیوب کی ہیلپ لائن پر فون کرتی ہے پر تب ہی وہاں پر ریبیکہ آ جاتی ہے جو باتروم کی فلش کو ٹھیک کرنے آئی تھی اور کلیر کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی اسے بات کرنی شروع کر دیتی ہے جس پہ کلیر کہتی ہے کہ میں بہت بیزی ہوں تم اندر جا کر ٹیڈی سے بات کر لو تب ہی وہ اندر آ کر باتروم کی فلش کو ٹھیک کرنے لگتی ہے جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ریبیکہ زور زور سے گصے سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی اسے دیکھنے سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ گصے میں ہو اور پاگلوں کی طرح اس کا رویہ تھا پر جب ٹیڈی آتا ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ یہاں پر آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پلیز اس کے بارے میں میرے گھر کے بارے میں اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی غلط بات نہ بتائیے یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور پھر ٹیڈی اور کلیر جنگل میں جاتے ہیں یہاں پر کلیر اسے کہتی ہے کہ ہمارا چینل بند ہونے والا ہے اور اس کے باوجود ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے ہمیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس پر ٹیڈی کہتا ہے کہ کلیر مجھے تمہارے ساتھ ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے میں یہ سب کچھ پیسے کے لیے نہیں کرتا لیکن وہ واپس جانے کا کہتی ہے اور اتنا کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر واپس گھر آ گئی تھی گھر آ کر وہ لی گئی سبھی تصویروں کو چیک کرتی ہے جس میں وہ نوٹس کرتی ہے کہ ریبیکہ کا چہرہ ہر پکچر میں تھوڑا عجیب سا تھوڑا ڈرامنا سا لگ رہا تھا اسی رات دونوں جب سو رہے تھے تو باہر سے آنے والی عجیب آواز سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے جب یہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو باہر کوئی نہیں تھا کلیر ٹیڈی سے علام دیکھنے کا کہتی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک تھا تب ہی اسے باتروم سے آوازیں آتی ہیں ٹیڈی جب جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر اسے کسی کے نکلی دانت ملتے ہیں اور باتروم کا فلش بھی ٹھیک ہو گیا تھا یہ سبھی باتیں اب اسے بہت عجیب لگ رہی تھی خیر اب یہ جا کر سو جاتے ہیں جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں یوٹیوب کی طرف سے ایک میسیج ملتا ہے جس میں ان کے چینل کے دوبارہ سے ٹھیک ہونے کی خبر تھی یہ میسیج پڑھ کر اس کا موڈ تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا جب وہ نیچے جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ریبیکہ ان دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں تمہیں بہت سی پریشانیاں اٹھانی پڑی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مزیدار سا ناشتہ میں بنا دوں اس کے بعد کلیر اور ٹیڈی مل کر ناشتہ کرتے ہیں کلیر کو ریبیکہ کا بنایا ہوا ناشتہ بہت پسند آتا ہے اس کو اب سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا وہ مزاک مزاک میں کیمرے کی طرف دیکھ کر ریبیکہ کو تھانکس بولتی ہے تب ہی کیمرے سے آواز آتی ہے موسٹ ویلکم وہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے انہیں پتا جل گیا تھا کہ ریبیکہ لگا تار انہیں صرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ ان کی ساری باتیں بھی سن رہی تھی یہ دونوں اپنی اگلی ویڈیو میں پاگل مالکن یعنی کہ ریبیکہ کے بارے میں بتانا چاہتے تھے پر کلیر کہتی ہے کہ وہ ہمیں سن رہی ہوگی اس لیے ٹیڈی وہاں کا کیمرہ بند کر دیتا ہے جب یہ ویڈیو شروع ہی کرتی ہے تو کھڑکی سے ایک پتھر آکے گرتا ہے جو ٹیڈی کو لگنے ہی والا تھا جب یہ دونوں باہر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت تھی جو اس گھر کی دوسری مالکن تھی وہ ان سے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کی ڈیمانڈ مارکٹ میں کم ہو گئی ہے کیونکہ تم نے ہمارے گھر کے بارے میں غلط باتیں کی تھی اس لیے تمہارے چینل کو بھی میں نے ہی بند کروایا تھا تب ہی ریبیکہ وہاں آتی ہے وہ عورت ریبیکہ کو کہتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے بزنس کو خراب کر رہے ہیں پر ریبیکہ تو اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اس لیے وہ اسے دھمکی دیتی ہے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی وہ اس عورت پر بہت زیادہ چلا رہی تھی اس لیے وہ عورت تو ڈر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس عورت کے جانے کے بعد ریبیکہ ان دونوں سے کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ ٹائم فری ہے اگر تم دونوں چاہو تو میرا انٹرویو لے سکتے ہو ریبیکہ کیمرے کے آگے بیٹھ کر تھوڑا سا پریشان ہوتی ہے پر وہ ایک دم زوردار چیک کے بعد ٹھیک ہو گئی تھی ٹیڈی کے سوال پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ یہ گھر میرے ڈیٹ کا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس گھر کو کھالی نہیں رہنا چاہیے اس لیے میں اس گھر کو قرائے پر دیتی رہتی ہوں اور میں پاس ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں تانکہ میں اس گھر پر نظر رکھتی رہوں مجھے سب سے زیادہ یاد اس بوڑے کپل کی آتی ہے جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا اتنی بات بتا کر وہ رونے لگی تھی اس لیے ٹیڈی کو بھی انٹرویو یہی پر روکنا پڑتا ہے رات کو جب کلیر اور ٹیڈی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو کلیر کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ ریبیکہ پاگلوں کی طرح بات کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی اور ساری ویڈیوز بنانی چاہیے لوگوں کو اس کا یہ پاگلپن پسند آئے گا اتنا کہہ کر وہ سونے چلی جاتی ہے کچھ وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیبیکہ گصے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کلیر اور ٹیڈی کی ہر بات کو سن پا رہی تھی اگلی صبح یہ دونوں جب دوبارہ جنگل میں ووک پر جاتے ہیں تو ٹیڈی کلیر کو کیمرہ بند کرنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ تم یہ بات مجھے سب کے سامنے بتاؤ پر ٹیڈی یہ بات پر اس سے ناراض ہو گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوشل میڈیا پر کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ گھر واپس جا رہا تھا جب وہ واپس جانے لگا تھا تو کلیر اسے روک لیتی اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں گلت تھی تم ٹھیک سوچتے ہو اس کے بعد جب وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لیپ ٹوپ زمین پر پڑا تھا جس میں ریبیکہ کا انٹرویو چل رہا تھا اور پاس ہی ایک لیٹر بھی تھا ٹیڈی کو یہ سب دیکھ کر عجیب لگتا ہے وہ کلیر سے کہتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بات تو عجیب ہے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے پر کلیر تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ ٹیڈی پلیز کچھ اور دن یہاں پر رک جاتے ہیں ہم یہاں پر بہت اچھی ویڈیوز بنائیں گے پر جیسے ہی سیکیورٹی کیمرہ ان کی طرف مرتا ہے آواز کے ساتھ تو وہ بھی اپنا ارادہ بدل لیتی ہے اور دونوں بھاگ کر سارا سامان لے کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے نکل کر وہ خود کو سیف سمجھ رہے تھے پر تھوڑا سا آگے جانے پر وہ ریبیکہ کو روڈ کے بیچو بیچ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں جس وجہ سے انہیں اپنی گاڑی روکنی پڑتی ہے وہ انہیں جاتا دیکھ پریشان تو نہیں تھی پر وہ انہیں کہتی ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ کچھ دور کیمرہ لے کر آؤ میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں ٹیڈی اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتا تھا پر کلیر اسے کہتی ہے کہ چلو نا ہمیں اس بہانے ریبیکہ کے کچھ اور ویڈیوز مل جائیں گے کلیر کہتی ہے کہ اگر ہمارے ویوز بڑھ گئے تو ہمیں کسی سے کرزہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے وہ دونوں اپنا کیمرہ لے کر اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اب ویڈیو کے شروع میں ریبیکہ بلکل ویسا ہی بولتی ہے جیسے کلیر اور ٹیڈی اپنی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بولا کرتے تھے جیسے جیسے وہ ریبیکہ کے پیچھے جا رہے تھے وہ جنگل میں خطرناک آوازیں اور چھلانگیں لگا رہی تھی تب ہی وہ ایک دم پاگلوں کی طرح ہس ہس کر انہیں ڈرانے لگتی ہے آخر وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ریبیکہ نے ان کے لئے سرپرائز رکھا تھا اور وہ حیران کرنے والی چیز اسی گھر کی دوسری مالکن تھی جس کو ریبیکہ نے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور موہ پر ٹیپ لگائی ہوئی تھی اب ریبیکہ ایک چاکو نکال کر کلیر کو ویڈیو بنانے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم دونوں کو یہاں پر کچھ خاص مزہ نہیں آیا اسی لئے تمہارے لئے یہ سرپرائز ہے پہلے وہ اپنی جیکٹ اتار کر ایک پیڑ پر لٹکا دیتی ہے اور پھر دوسری مالکن سے معافی مانگتے ہوئے اس کے چہرے پر چاکو کو آر پار کر دیتی ہے اور پھر لگا تار اس کے پیٹ میں چاکو مارتی ہے جس سے وہ مر گئی تھی یہ سب دیکھ کر کلیر اور ٹیڈی اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ریبیکہ پاگلوں کی طرح خود کو ان کے کیمرہ میں ریکارڈ کر رہی تھی اور پھر پیچھا کرتی ان کے پیچھے بھاگتی ہے یہ لوگ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف نہیں جاتے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ریبیکہ ان کا وہاں پر کھڑے انتظار کر رہی ہوگی اس لئے دوبارہ سے وہ گھر کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں پر جا کر دروازے کو بند کر لیتے ہیں اب ٹیڈی پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے پر سگنل کی وجہ سے اسے دوبارہ باہر جانا پڑا تھا پر وہاں پر انہیں ریبیکہ کی آوازیں آ رہی تھی جو پاگلوں کی طرح ان کا پیچھا کر رہی تھی ٹیڈی جلدی سے دوبارہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے یہ اب دروازے کو بند کر لیتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ باہر ریبیکہ تھی جو ڈراؤنے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھ میں ان کی گاڑی کی چابیاں تھی وہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی جب وہ دروازے کے پاس آتی ہے تو کلیئر اسے کہتی ہے کہ دیکھو ہم نے جو کچھ بھی جنگل میں دیکھا ہم اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے پلیس ہمیں یہاں سے جانے دو ریبیکہ یہ بات سن کر وہاں سے چلے گئی تھی تب ہی کلیئر سٹور میں جاتی ہے جہاں پر جانا منہ تھا تاکہ اس گھر سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ سکے دوسری طرف ٹیڈی نے ریبیکہ پر نظر رکھی ہوئی تھی ادھر سٹور میں جانے پر کلیئر کو سونے کے لیے بستر اور کھانے پینے کا سمان نظر آتا ہے یہ سمجھ گئی تھی کہ ریبیکہ نے ان سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ پاس والے گھر میں رہتی ہے پر وہ تو یہی پر رہا کرتی تھی اور ادھر ہی رہ کر کیمرے کے ذریعے اس پر نظر رکھ رہی تھی کلیئر کمپیوٹر کی ایک بڑی سکرین میں دیکھ پا رہی تھی کہ ٹیڈی ایک روڈ اٹھا کر ریبیکہ پر نظر رکھ رہا ہے تب ہی اسے وہاں پر ریبیکہ کی آواز سنائی دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ پہلے ایک آدمی اپنی بلی کے ساتھ میرے گھر میں رہنے آیا میں نے اسے بھی مار دیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں یہ باتیں کلیئر سن نہیں پا رہی تھی تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر انٹرنٹ کافی اچھا چل رہا ہے اسی لیے وہ اب ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتی ہے کہ یہاں پر جلدی پولیس کو بھیجا جائے میری جان خطرے میں ہے ابھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو ہی رہی تھی تب ہی پیچھے سے ریبیکہ آ جاتی ہے وہ آ کر بتاتی ہے کہ میں نے اس گھر میں مایکرو فونس کو لگایا ہوا ہے میں آرام سے یہاں پر سبھی قرائداروں کی باتوں کو سن سکتی ہوں تم تو مجھے پاگل کہا کرتی تھی نا باہر ٹیڈی ابھی بھی لگے ہوئے کیمبروں کی طرف دیکھ رہا تھا تب ہی اسے سٹور سے آواز آتی ہے جو کلیئر کے چیخنے کی تھی جب یہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے وہاں ریبیکہ نے کلیئر کے پالوں کو کس کے پکڑا ہوا تھا اور اسے مارنے کے لیے چاکو نکال کر بیٹھی تھی وہ ٹیڈی کے سامنے ہی کلیئر کا گلہ چاکو سے کاٹ دیتی ہے یہ دیکھ کر ٹیڈی خود کو بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگتا ہے ریبیکہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جا رہی تھی تب ہی وہ اس پر بھی چاکو سے وار کر دیتی ہے اب چاکو لگنے کی وجہ سے ٹیڈی کافی زخمی ہو گیا تھا اس سے صحیح طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا وہ لڑکھڑاتا زمین پر گر جاتا ہے تب ہی ادھر خفیہ دروازے سے ریبیکہ بھی باہر آگی تھی اس کو دیکھ کر ٹیڈی دوبارہ بھاگ جاتا ہے ریبیکہ بھی اس کے پیچھے ویڈیو بناتی جا رہی تھی وہ ایک یوٹیوبر کی طرح باتیں بھی کر رہی تھی کہ اس نے آج دو شکار تو کری لیے ایک ابھی باقی ہے ٹیڈی کا کافی خون نکل چکا تھا وہ جاتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو وہاں پر اسی آدمی اور بلی کی لاش تھی جن کو پہلے ریبیکہ نے مارا تھا یہ سب دیکھ کر تو ٹیڈی اور بھی ڈر گیا تھا اب وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگتا ہے پر گاڑی کا دروازہ بند تھا وہ پولیس کو بھی فون کرتا ہے تب ہی گاڑی زور زور سے بولنے لگتی ہے جس وجہ سے اسے فون کرنے میں دکت ہو رہی تھی گاڑی سے آوازیں ریبیکہ کے بار بار ریموٹ کو دبانے سے آ رہی تھی ریبیکہ اسے ایسے ہی تب تک الجھانا چاہتی تھی جب تک کہ وہ اس کے پاس پہنچ نہیں جاتی ریبیکہ جب اس کے پاس پہنچتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ ٹیڈی گاڑی کے سہارے بیٹھا بس مرنے ہی والا تھا اب ریبیکہ سب سے پہلے ٹیڈی کی جیب سے انگوٹھی نکالتی ہے اور اسے اپنی انگلی میں پہن لیتی ہے جو وہ کلیر کو دینا چاہتا تھا پھر اسے چاکو سے مار کر ختم کر دیتی ہے اس کی لاش کو وہ گاڑی کی ڈکی میں ڈال کر واپس اپنے گھر آ گئی تھی واپس آ کر وہ اپنے خون سے برے ہوئے ہاتھوں کو دھوتی ہے پھر وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال کر اپنے گلے کی چین میں ڈال لیتی ہے پھر وہ جا کر سٹور میں دیکھتی ہے کہ جو ویڈیو کلیر نے بنائی تھی وہ اپلوڈ ہو چکی تھی جس میں اس نے مدد مانگی تھی یہ دیکھ کر ریبیکہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے پر دیکھنے والوں کے کومنٹس پڑھ کر اسے تھوڑی تسلی ہوتی ہے کیونکہ سب سمجھ رہے تھے کہ کلیر اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یہ سب ڈراما کر رہی تھی جس سے اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے پر کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا یہ دیکھ کر تو ریبیکہ خوش ہو جاتی ہے وہ لیپٹوپ پر چلتی ہوئی کلیر کی ویڈیو کو ایسے ہی چھوڑ کر مسکراتے ہوئے کلیر کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے چلی جاتی ہے تو یہ تھی ریبیکہ سائیکو پاگل کی کہانی جو اپنے گھر میں ہر آنے والے قرائدار کو ایسے ہی مار دیتی تھی تو اسی کے ساتھ یہ کہانی یہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے